نحمده و نسلی و نسلی وعلى رسوله الكریم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَا لَا عَلِكَ وَا أَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ لائکِ صد عزت و تقریم پھیلے طریقت حضرتِ صاحب زادہ ڈاکٹر فزیل آیاز قاسمی صاحب دامت برکات ملالیہ محترم المقام جناب صاحب زادہ سید تصور الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہو حضرتِ علامہ مولانا صاحب زادہ قاری عثمان صاحب و دیگر میری جماعت کے مقتدر علماء کرام سناخانِ مصطفیٰ بزرگانِ دینِ ملت عربابِ مدانش عزیز دوستو اور بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اس بات کا احساس ہے کافی تعداد میں ہمارے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں اگر میں وقتاً وقتاً سب کا نام لو تو اسی میں ٹائم سارا صرف ہو جائے گا اور ہمارے سروں کے تاج یہ علماء ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں حضرتِ علامہ مولانا قاری بشارت شاہی صاحب زیدہ شرف ہو کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور جو عزت اور احترام مجھے دیا ہے چھوٹا حالانکہ میں عمر بن سے چھوٹا ہوں لیکنن لیکن یہ ساری بات ہے نسبتِ مصطفیٰ کی ہم میں کوئی کمال نہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے عزت و احترام کیا اللہ تعالیٰ ان کے بھی مقام کو افضل و عالیٰ فرمائے میں جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو غالباً افتخار ہزاروی صاحب تقریر کر رہے تھے اور موضوع یہ تھا کہ حضور کی محبت کے بغیر اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا تو میں بھی اسی موضوع کو آگے لے کر سلنا چاہتا ہوں اور آیت بھی میں نے اسی حوالے سے پڑھی ہے قرآن پاک کی آیت اللہ رب العزت نے افشاد فرمایا مَيْيُتِهِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ جس نے رسولِ گرامیِ قدر کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی حضور کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے دیا گیا اگر میرے حضور کی اطاعت کروگے میرے پیارے مصطفیٰ کی فرما برداری کروگے تو حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کروگی اسی آئے کریمہ کو بنیاد بنا کر ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نماز روزہ حج زکاة یہ سارے عمال ہیں یہ سارے عمل ہیں اور حضور کی محبت اور حضور کی غلامی اور حضور کا عشق اور حضور کا عدب یہ اینِ ایمان ہے یہ اینِ ایمان ہے اگر نماز روزے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ ماں فرمانے والا ہے وہ ماں فرمانے والی ذات ہے لیکن حضور کی ذات میں ذرا سی بھی بے عدبی اگر ہو جائے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتا تو حضور کی محبت حضور کی غلامی حضور کا عشق یہ اینِ ایمان ہے اور جب ایمان ہوگا تو بندہِ مومن جنت میں جا سکتا ہے اگر ایمان نہیں حضور کی محبت نہیں تو نماز صرف نماز روزے پر اس کا دار و مدار نہیں یہ بات یاد رکھئے گا صرف نماز روزے پر اس کا دار و مدار نہیں ہاں اگر جو نماز عشقِ مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑی جائے جو حج اور عمرہ حضور کے عشق میں ڈوب کر کیا جائے اللہ اس کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے اگر حضور کے عشق کو نکال دیا جائے تو اللہ کی پارگاہ میں وہ سجدہ سجدہ نہیں رہتا وہ عمر بھر کی تکرے بن جایا کرتے ہیں آئیں اس کی مثال حدیثِ مبارکہ سے میں دیتا ہوں جنگ کا زمانہ ہے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہابہ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہے ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے دوسری طرف کافروں کا لشکر ہے تو کافروں کے لشکر میں سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دھڑاتا ہوا آتا ہے اور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سامنے آ کر رک جاتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور حضور پر وہ وار کرنا چاہتا ہے حضور پر حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن جب نظرِ چہرہِ مصطفیٰ پر پڑتی ہے وہ وار کرنا بھول جاتا ہے کہتا ہے اس چہرے میں کوئی کشش ہے یہ عام چہرہ نہیں یہ اللہ کا محبوب اندارتا ہے اور حضور پر وار کرتے ہوئے جب یہ سوچتا ہے تو وار کرتے ہوئے رکتا ہے وار نہیں کر سکتا گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے حضور کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمدِ مصطفیٰ اے محمدِ عربی اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کس بات کی زمانت دوگے اگر میں کلمہ پڑھوں کس چیز کی زمانت دوگے اب دیکھے ہے کافروں کے لشکر سے نکل کیایا حضور کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اللہ کے دین کا دشمن ہے حضور پر حملہ کرنا چاہتا تھا رک گیا اور کہتا کیا ہے اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی زمانت دوگے حضور نے کہا اگر تو کلمہ پڑھے گا میں تجھے جنت کی زمانت دیتا ہوں کلمہ پڑھے گا میں تجھے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس نے کہا بات پکی ہے حضور نے کہا ہاں کہہ جو دیا تجھے تو کلمہ پڑھے گا میں جنت کی زمانت دوں گا حضور نے کلمہ پڑھایا اب یہاں پر سوال پیدا ہو یہ دیکھئے اس دار کا کافر ہے وہ کافر ہو کے بھی جانتا ہے محمد جس شیع کی چاہے زمانت دے سکتے ہیں حضور جس شیع کی چاہے زمانت دے سکتے ہیں تو تاجدار کائنات نے کہا میں تجنہ کی زمانت دیتا ہوں جب یہ زمانت مل گئی کلمہ پڑھ لیا اب اس کے دل میں خیال آیا اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب میں اتر کے اس کے ہاتھ کو چوموں اس کے ہاتھ کو بوشا دوں میں دین اسلام کی کوئی بات اس سے سیکھوں میں اس کے غسل کے بارے میں کوئی پوچھوں میں نماز کے بارے میں پوچھوں کوئی بات سیکھنا چاہوں کہتے ہیں بھوڑے سے اترنے لگا رکاب میں پاؤں اٹھکا سر کے بر زمین پہ گیرا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی جب وہ مر گیا تاجدار کائنات نے شہابہ کو جمع کیا اور کہا ہو میرے شہابیوں سنو اگر جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ میرے شہابی کی زیارت کر لے جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت کر لے مجھے بتانو اس نے کوئی نماز پڑھی اس نے کوئی روزہ رکھا اس نے کوئی زکاة دی اس نے کوئی صدقات و خیرات نہ کی ہے نہیں عمل تو ایک بھی اس کے پلے نہیں لیکن میں اور آپ سب مانتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گیا اس لیے جنتی ہو گیا کہ اس نے حقیقت میں تاجدار کائنات اور اللہ کو مانا ہے اس کے دل میں ایمان تھا ایمان تھا اس کے دل میں اور اگر ہم نمازیں پڑھتے رہے اور روزے رکھ دے گئے اور یہ خیال کرے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی ایسی نمازوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم تو نمازیں بھی وہ پڑھتے ہیں جس میں تاجدار کائنات کا ہمیں خیال آتا ہے حضور کے عشق میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ چودہ صدیان بعد کا عقیدہ نہیں اللہ کے حبیب کے غلاموں نے تاجدار کائنات کے صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا اے امتِ مسلمان اے محمدِ عبی کے غلاموں سنو اگر دین سیکھنا چاہتے ہو اور دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر آؤ ابو بکر کی ذات کو دیکھ لو اگر دین سیکھنا چاہتے ہو اور دین سننا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو عمر فاروق کی ذات کو دیکھ لو ایک ناک چوبیس ہزار کموں بے شہابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں او ایمان نام ہی محبتِ مصطفیٰ کا حضور 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 کی محبت کے بغیر کون سا ایمان اور حضور کی محبت کے بغیر کون سی نماز آئے یہ بات بھی حدیثِ مصطفیٰ سے کرتے ہیں تاجدارِ کائنات حضرت علی شہرِ خدا کی گود میں سر رکھ کے لیتے ہیں گود میں سر رکھا ہے اور ادھر سے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اب علی ہیں ایک طرف چہرہِ وددہا کو دیکھتے ہیں تاجدارِ کائنات کے چہرہِ انور کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سورج کو دیکھتے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہے کیا کروں اب حضور کو اٹھاؤں حضور اٹھئے نماز کا وقت ہو گیا حضور اٹھ جائیں نماز کا وقت ہو گیا میری نماز جاتی ہے علی سوچتے ہوگے نماز بھی تو اسی مصطفیٰ کے سبکے سے ملی ہے اللہ اکبر پر کونسی نماز علی نے چھوڑ دیا نماز کو سورج ڈوب گیا اور جب سورج ڈوبا نہ اور نماز کا وقت اثر کی نماز کا چلا گیا علی کی آنکھوں سے آن سو جاری ہو گئے نماز جو علی کی تھی حضرت علی شہرِ خدا کی نماز تھی مججیسوں کی نماز نہیں تھی وہ علی کی نماز تھی جس میں علی کو اللہ کے جلوے نظر آیا کرتے تھے کچھی نے مولا علی سے پوچھا اے علی جس رب کا سجدہ کرتا ہے اور جس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے اے علی کبھی اس خالق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا علی نے جواب دیا اور مجھ سے سوال کرنے والے سور علی پہلا سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے جلوے دیکھ نہیں لیتا ہے اللہ حکم وہ علی جب تک میں اس کے جلوے دیکھ نہیں لیتا تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا اور وہ علی کہ آپ ورماتے ہیں آپ ورماتے ہیں اگر میں قرآن کی ایک سورہ فاتحہ کا صرف ترجمہ کروں سورہ فاتحہ کا پورے قرآن کا نہیں ستر اونٹ ستر اونٹ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے اس کی تفسیر کا صرف الحمصریب کا ترجمہ کروں تو کسی نے سوال کیا اہلی آپ نے کہا میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو ستر اونٹ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے اہلی بتائیں یہ علم آپ کو آیا کہاں سے یہ علم کیسے ملا آپ کہتے ہیں تاج نارے کائنات کے غلاموں سنو جب تاج نارے کائنات کا مثال ہوا میں نے حضور کو غسل دیا حضور کو غسل دینے کے بعد میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں پہ پلکوں پہ غسل کے پانی کے چند کترے باقی رہ گئے تھے میرے دل نے کہا علی ان کتروں کو احسان جانے دے میرے دل میں جب یہ بات آئی اور دنیا والا سنو علی جھکا چہرہ مصطفیٰ کی جانب اور میں نے جھک کر ان کتروں کو چوسا ہے اے دنیا والا اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کتروں کو چوسنے کی دیر تھی علی گھڑا زمین پہ تھا عرش مولا دکھائی دے رہا تھا علی کھڑا زمین پہ تھا عرش مولا دکھائی دے رہا تھا تو جب حضرت علی کی نماز ایسی علی کی نماز حضور کی نید پہ قربان کر دی کہاں حضور کی نید پہ علی نے نماز کو قربان کیا اور کونسی نماز قرآن میں آتا ہے حافظو علی السلامات وصلات الوستا اثر کی نماز کا حکم اور دورہ زیر دے کے حکم دیا گیا ہے علی نے اس نماز کو حضور کی نید پہ قربان کر دیا اللہ نے کہا ہوگا علی فکر نہ کر غم نہ کر مصطفیٰ بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے تو فکر نہ کر مصطفیٰ بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے علی تیری نماز جو ابھی چلی گئی یہ پھر قضاء ہو جائے گی پر نگاہوں کی قضائیں بھی ہوا گئتی ہے تُو فکر نہ کر غم نہ کر علی تُو اس بات کی فکر نہ کر جب حضرت علی روئے نا آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو تاجدار کائنات کے رخیلور پہ پڑے حضور کی آنکھ کھل گئی اور جب آنکھ کھلی تاجدار کائنات نے کہا ما یبکی کا یا علی اے پیارے علی تجھے کس بات نے رولایا ہے تو کیوں رولایا ہے کہتے ہیں حضور اثر کی نماز شنی گئی اثر کی نماز شنی گئی ہے حضور میری اثر کی نماز قضاء ہو گئی وقت گزر گیا تاجدار کائنات نے کہا اہلی غلام ہو میری خدمت میں اور نماز قضاء ہو جائے اہلی ایسے ہو نہیں سکتا بتا نماز ادا کرنا چاہتا ہے یا قضاء کرنا چاہتا ہے ارز کرتے ہیں حضور غلام آپ کی خدمت میں ہو اور نماز قضاء ہو جائے اللہ کے پیارے حبید میں تو نماز ادا کرنا چاہتا ہوں تو تاجدار کائنات کے گورے گورے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میرے کرتے ہیں اللہمہ انہ علیہن کانہ فی تاتک و تاکہ رسول اللہ علی میری اطاعت میں تھا اور تیری اطاعت میں تھا اے مارک علی کی نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلتا دیں علی کی نماز کے لیے اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلتا دیں اب نماز ادا کرنا شریعت مصطفیٰ ہے یا قضاء کرنا لیکن حضرت علی جانتے تھے یہ نمازیں بھی توشی کے صدقے سے ملی ہیں یہ کعبہ بیشی کے صدقے سے ملائے اور ہم تو وہی تھے بکریاں چلانے والے ہمیں تو کوئی پوچھتا رہا تھا ہمیں تو کوئی جانتا رہا تھا پہچانتا رہا تھا جب سے اس محمد عربی کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس نے کالے بلال کو بھی وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جب تک وہ کالی رنگت والا بلال آزام نہیں دیتا اللہ صدہ کا سورج طلوع نہیں فرماتا ہے علی جب تک صبح کی نماز بلال جب تک ازام نہیں دیتے صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے یہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہے حضور کے عشق کی وجہ سے ہمارے سنت ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے بغیر حضور کی محبت سے کبھی اللہ نہیں ملا کرتا حضور کی محبت کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا یہ کعبہ بھی تو دکھایا حضور نے نا وہی لوگ بطوں کو پوچھنے والے تھے پتروں کی پرستش کرتے تھے آگ کو پوچھتے تھے آگ کے پجاری تھے پرتاجدار کائنات نے کہا دنیا والوں سنو اس کائنات میں اگر سر جھکانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اس کائنات میں اگر اپنی جبین نایاز کو جھکانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اسی کے سامنے سجداریز ہو اور کسی کے سامنے سجداریز نہیں ہونا ملاد مصطفیٰ میں آنے والوں میرا وقت ختم ہونے لگا ہے تین منٹ رہ گئے اور میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام جو میں آج اس ملاد کا دینا چاہتا ہوں ملاد مصطفیٰ کا یہ مطلب نہیں کہ سال میں ایک محفل منقض کر لی ہماری چھٹی ہو گئی اب ہم نے مسجد کی طرف آنا نہیں ہمارے کان تو اللہ اکبر کی صدا سنے اللہ اکبر کی آواز سنے پر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجداریز نہ ہو یہ ملاد کا مطلب نہیں حضور سے عشق کا مطلب یہ دیں ہم حضور سے عشق کی بات کرتے ہیں پر حضور نے فرمایا قررت و آئینی فی صلات نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے آج بڑا عالمی آئے اور میں دیکھتا ہوں ہمارے پاکستان میں صبح ایسا حال ہو گیا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے باز باز اللہ ما شاء اللہ باز ناتخان ادرات پر واقعی مجھے اپنے مفتی آزم پاکستان مفتی بنیبور ایمان صاحب کی یہ بات بڑی پسند ہے اور ہم خود پاکستان میں آپ جانتے ہیں کھلا ماہور ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے وہاں تقریر کا اچھوڑ انداز ہوتا ہے تو پاکستان میں ہم اس بات کو خصوصی لوگوں کی توجہ دلواتی ہے صرف کہ دیکھیں ماہول ہے ناتخانی بھی ایک عدد کا نام ہے ناتخانی کے بھی کچھ آداؤ ہوتی ہے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں باز لوگ ایک تو آپ دیکھیں لباس کس قسم کا پہنتے آج کال تو بڑے بڑے گوئیوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور کس انداز میں میوزک اور جناب گانوں کی طرزوں پہناتے نات کی ہم مخالفت نہیں کرتے نات پڑھی جائے عدد کے دائرے میں رہ کر ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر محفل کو محفل سمجھ کر اور ہمارے باز لوگ کہتے ہیں ہاں کی جھوم جائے ہاتھوں کو جھنڈے بنا لے ایسا کر لے میں نے کہا نات پڑھنے کے دوران ہاتھوں کے جھنڈے تو بنانے تمہیں آتے ہیں لوگوں اور بڑا جھومتے ہو بڑے رخص کے انداز میں ہاتھوں کو لہراتے ہو پر مجھا تو تب ہے نات کے دوران تو ہاتھ جھومے پر اس سے بدبختی کیا ہے جو ہاتھ نات کے دوران تو جھومتا ہے پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھا نہیں جاتا ہے نات خانی کے دوران ہاتھوں کے جھنڈے بنائے جائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھا نہ جائے نات خانی کے دوران سروں کو ہلایا جائے پر وہی سر اللہ کی بارگاہ میں سکتہ ریز نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسا عشق ہے حضور سے یہ عشق نہیں ہے لوگوں ایسے نات خان بلاؤ جو ڈراموں سے پاک ہو اور میں نے ایک ہی دفعہ سنی ہے اسغرچشتی صاحب کی اپنی نات پڑتے ہیں بس اور میں نے ان کو کوئی ڈراما کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی نات پڑتے ہیں لوگوں نے سبحان اللہ کہنا اور سبحان اللہ کہتی ہے اور بڑا انداز مجھے یہ پسند ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا کریں جو عدب مصطفیٰ رکھنے والے ہو حضور کا عدب کرنے والے ہو جو حضور کا عشق رکھنے والے ہو جو عدب والے ہو مبارکو مبارکو